ایئر وائر ڈیجیٹرل پر نچل ہونے والا ڈراما سے جار دل فٹو ہے یعنی والی قسمیں آپ دیکھیں گے عبیرہ محیب کے گھر آتی ہے اور وہی دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ سبرینہ محیب کو ایکسرسائز کروا رہی ہے کیونکہ عبیرہ نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا سبرینہ اور سرمت کا رشتہ ختم ہونے کے بعد اس کی والدہ سرمت کے لیے شانزے کا رشتہ مانتی ہے کیونکہ وہ شانزے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے شانزے سرمت کو بتاتی ہے کہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو اور میری یہ خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے لیکن سرمت کو جب اس رشتے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شانزے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں پوری زندگی اس کے ساتھ گزار سکتا ہوں لیکن اس کی والدہ نہیں مانتی اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بات پکی کر دی ہے اور میں اب اس سے نہیں پیر سکتی سبرینہ اپنی دل و جان سے کوشش کر رہی ہے کہ محیب کو اس ڈپریشن اور مایوسی سے نکال لے وہ اس کی نہ صرف فیزیکلی ہیلپ کرتی ہے بلکہ اسے منٹلی فریش کرنے کی بھی کوشش کرتی رہتی ہے وہ محیب کو سمجھاتی ہے کہ خود کو معذور نہ سمجھیں اپنی ذمہ داری آپ خود اٹھائیں اس کے ساتھ جو آپ ہر وقت عبیرہ کے سوق میں رہتے ہیں اس سوق سے بھی باہر نکلائیں کیونکہ عبیرہ کے دل میں محبت اور دور کی بات آپ کے لئے ہمدردی بھی نہیں تھی انہوں نے اس پیار بارے رشتے کو چھوڑتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچے آپ بھی ان کی محبت کی دھائیاں دینا بند کر دیں محیب کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی عبیرہ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے وہ سبرینہ پر بہت غصہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں عبیرہ کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں سن سکتا آپ کی حال میں کیا سرمت اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال کر شانزے سے شادی کر لے گا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں درو دیجئے گا